یہاں سے میں جا رہا ہوں اس طرف جہاں پہ وہ عورت کفار مکہ کی جو عورت تھی وہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کچھرا پھیچتی تھی اور بعد نے ایمان لے آئی سامنے یہ مردد حرام کا پرانا والا گیٹ پیچھے والا گیٹ یہ بہت ساری زیارتیں ایک ہی جگہ پہ ہیں یہ دیکھیں یہ نظارہ ہے بیک سائیڈ کا یہ اوپر کی طرف یہ دو کھڑکیاں ہیں یہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے انہی جگہوں سے گزرتے تھے یہ ہی وہ جگہ تھی یہ دیکھیں یہ ہے وہ ریائی جگہ اس کو بات روم بنا دیا گیا ہے ابو جہل کی ریائی جگہ تھی سیارت کریں اور اس کے اوپر لان دیتے ہیں یہ ہے وہ جگہ جو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوگا چاند کر اونلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرے تھے میں اس وقت موجود ہوں ہوں دوسری نمبر تین کے سامنے مکہ حرم شریف میں اور یہ راستہ جو اوپر کی طرف چڑھائی ہو رہی ہے جس کے ویلچیر والے بھی اور سیکنڈ فلور والے یہاں پہ جو تواف کرتے ہیں مطاف کی طرف جاتے ہوئے پہلی دوسری منزلیں ہیں یہاں سے میں جا رہا ہوں اس طرف جہاں پہ وہ عورت کفار مکہ کی جو عورت تھی وہ حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کچھرہ پھیکتی تھی اور بعد میں ایمان لے آئی یہ اس طرف روڑ جا رہا ہے تو آئیں چلیں آپ کو میں اس طرف لے کے چلتا ہوں اور وہاں کا ماں کی زیارت کرتا ہوں یہ ہے وہ اللہ گیٹ جو مزد کا پہلا راستہ تھا جب یہ حرم مزد بنی مزد حرم بنی یہ پہلے جو راستہ اس میں آنے جانے کے لیے سمال ہوتا تھا وہ یہی وہاں راستہ تھا بیک سائیڈ والا تو یہ بیک سائیڈ کا اللہ گیٹ ہے یہ ہو گیا ہے ہوتل بن گیا یہ وہ جگہ پہاڑی تھی پہاڑی تھی پہاڑ کر دیا ہے اور ابھی آئے گی وہ کھڑگی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دو کھڑیاں بنائی ہوئی ہیں سنشانی کے طور پر آنے والی اسی کے برابر میں وہ جگہ ہے یہاں حضورﷺ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اور پھر اسی کے سامنے ابو جہل ابو جہل کے نام سے منصوب باشرم بنایا گیا ہے باترم ہے ابو جہل کے نام سے وہ بناوا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مقام نبی کو کیسا دیا حضورﷺ نے مقام کام پہچا دیا اور ابو جہل کو کام پہچا دیا تو یہ ہے بات ساری جو راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو سیجھے راستے پر نہیں چلے گا اس کے نام کے باترم بنا دیا جائیں گے دنیا میں ہی عذاب ہے دنیا میں ہی فٹکار ہے اس کو پر اور آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی تو ہم اس جگہ کے بہت خریف پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ وہ جگہ بہت جل آنے والی ہے دیکھیں یہ نظارہ ہے بیک سائٹ کا اور یہیں پہ وہ جگہ بھی ہے جو حضورﷺ کی رہائش گاہ تھی جس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے اور ایک پہاڑ وہ بھی ہے جہاں پہ حضرت بلال ابشی نے کھڑے ہو کر آزان دی تھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ساری زیارات کرائیں ایک ساتھ کرائیں یہ ہے وہ بیک والا راستہ یہ پورا سائی والا راستہ ہے صفہ مروہ سائی والا راستہ ہے ابھی بھی دیکھیں کتنی قرینیں کھڑے ہیں کتنی کنسٹرکشن مینٹیننس ہر وقت چلتی رہتی ہے ہر وقت چوبیس ونٹے بارہ مہین ہے یہ دیکھیں وہ سامنے ایک وہ بھی بند کی جگہ لائبریری یلو کلر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلڈنگ دکھاتا ہوں میں یہاں پہ رشت نہیں ہے اس کا مطلب یہ بند کر دیا ہے پھر بھی ہم چلتے ہیں بڑا حضوم آ رہا ہے لیکن ہم جائیں گے اس طرف دیکھیں گے یہاں پہ بھی بڑا ہو جو میں یہ آگئی ہے جی وہ کھڑکی جیسے میں آپ کو کھڑے ہو کے دکھاتا ہوں یہ اوپر کی طرف یہ دو کھڑکیاں ہیں یہ وہ جگہ تھی اور یہ تو کافی اوچائی پہ ہے نا یہاں پہ بھی کافی اوچائی تھی یہ سب کاٹ دیئے جگہ چھوٹی کر دیئے تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے انہی جگہوں سے گزرتے یہی وہ جگہ تھی ابھی تو یہ سب بن چکا ہے ماربل وغیرہ لگایا ہے انہوں نے سب بنا دیا ہے اب تو مزید بنا دی اس فکر پہاڑی تھی پوری تو جب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا جیسے میں ابھی گزر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اگر وہاں رکھیں ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہمیں کتنا برا لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل برا نہیں لگتا تھا اور ایک دن وہ عورت نہیں فکس سکی اس کی طبیت خراب تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تازیت کی اس کے بارے میں پوچھا اور وہ اتنا متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جذبے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان آدھنگوں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آگئے اور وہ اس نے اسلام خبور کر لیا تو یہ ہمارے دین کا حصہ یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے ہمارے اسلام یہ ہی ہمیں سکھاتا ہے تو اب آپ دیکھیں یہ ہی وہ جگہیں تھیں یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے آپ بھی نیت کر لیں اور آ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بلائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ جگہ اب یہ ہوتل بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے یہاں پھر جانے کی جگہ نہیں ہے نہیں تو میں ضرور آپ کو جا کے دکھا سکتا ہے اور آگے چلتے ہیں برابر میں وہ جگہ ہے جہاں ہوتل پاستر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے سامنے جب آپ کو باڑی نظر آ رہی ہے اس باڑی کے اوپر کھڑے ہوکے حضرت بلال افشی نے ازان دیا کرتے تھے اسی طرف ہم جا رہے ہیں سامنے کی طرف مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں وہاں پہ نمازتہ نظر پڑھاتے ہیں وہ سامنے ٹوائلٹ ہے کیونکہ ابو جہل کی ریائزگاہ تھی یہ بھی شاید بند کر دیا ہے یہ نہیں یہ ہے وہ ابو جہل کی ریائزگاہ تھی اس کو باتروم بنا دیا یہ سامنے آپ کے یہ دیکھیں یہ ہے وہ ریائزگاہ اس کو باتروم بنا دیا گیا ابو جہل کی ریائزگاہ تھی چیار رکھ کریں اور اس کے اوپر لامی پھریں یہ سب آب ہے جمجم میں جمجم موٹر پانی کی بوتلیں بھی یہاں سے بھر رہے ہیں میں بھرتا ہوں ابھی آگے یہ دیکھیں یہ ابو جہل کا واشروم ہے ابو جہل کا جو گھڑتا وہ واشروم جو بنایا ہے یہ وہ ہے یہاں سے میت لے کے آتے ہیں سامنے سے لائبریری جو بند کر دیا بلکل بند پہلے کھلی بھی تھی جب ہم آئے تھے لوگوں نے یہاں پہ دیوار اپ لگنا شروع کر دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ جگہ جو بھرتا اس کو لائبریری بنا دیا لیکن اب یہ بند ہو گئی ہے اوپر وہ چوٹی ہے جو یہاں پہ لائل اپسی خران دیا کر رہا ہے یہ ہے وہ واشروم مینس ٹوائلٹ مینس ٹوائلٹ رہا اس گھاتی اس کی اللہ کو واشروم بنایا ہے یہ ایک بڑا واشروم اپورا واشروم اپنے یہ جو سامنے آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ پہاڑ ہی ہے وہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوگا چاند کر اونلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرے تھے یہ سامنے ہیں وہ جگہ جو کہ کچھرا فکتی تھی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب تبیت خراب ہوئی تو اس کے گھر زیارت کی اس کی تو وہ ایمان دے آئی یہ سامنے لائبریری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاج کا بند ہے بند کر دی ہے اوپر پہاڑی جہاں ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے ابو جہل کا واشروم جو گھر بنایا ہے اس کا گھر تھا اس کا واشروم بنا گیا ہے اور سامنے یہ مردد حرام کا پرانا والا گیٹ پیچھے والا گیٹ یہ بہت ساتھ زیارتیں ایک ہی جگہ پہ ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اس ویڈیو نے اپنے دوستوں کو شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کی اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سید کاشا نادیب ہو کاشا نادیب دوکٹر نیجارت سلام علیہ انشاءاللہ 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 موسیقی